اسلام علیکم یوٹیوب فیملی یہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا یہ ہزیفہ کا ہاتھ ہے ہزیفہ اسے بیٹھا ہوا ہے دیکھو 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 کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہزیفہ نے مجھے اتنی زیادہ نیند پوری کرنے دیا پہر کو میں بارہ بجے سو کے اٹھی اور یہ پورے رمضان میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہزیفہ نے مجھے نیند پوری کرنے دیا تھینکیو ہزیفہ تھینکیو تھینکیو اچھا آپ لازمی اپنے بچوں کو تھینکیو سوری اس طرح لازمی کرنا سکھائیں اگر آپ بچوں کو تھینکیو کریں گی سوری کریں گے تو بچوں کو عادت پڑ جائے گی بڑے ہوکے بھی اپنی گلتی مان لیں گے سوری کر لیں گے اور تھینکیو بھی آپ کو بول دیا کریں گے تو یہ بچوں کو آپ لازمی عادت ڈالیں کہ آپ خود بچوں کو سوری کریں خود بچوں کو تھینکیو کہیں بچوں کو بھی یہ بات ایکشپٹ کر لیں کہ ہاں جی ہماری گلتی ہے یا پھر ہم نے شکریہ دا کرنا ہے اسی اچھی بات کے ساتھ آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں رمضان میں لائف اتنی سیٹ ہو جاتی ہے ہر چیز کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے دوسری لائف میں تو کسی چیز کا ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہوتا نہ اٹھنے کا نہ کھانے کا نہ پینے کا کسی چیز کا ٹائم ٹیبل نہیں بنتا رمضان ایسا مبارک میں ہی نہ آتا ہے کہ ہر چیز اپنے ٹائم پر سیٹ ہو جاتی ہے اس ٹائم نے افطاری کرنی اس ٹائم سے ہری کرنی نماز کا ٹائم ہو گیا ہر چیز اس طرح لگتا ہے جیسے بلکل کوئی روٹین پابندی کے حساب سے ہم نا لائف گزار رہے ہیں تو اچھی روٹین ہو جاتی ہے یہ والی تو آج میں بنا رہی ہوں یہ دہی بلے تو دہی بلے تو جو گرمے بنتے ہیں ویسے بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے بزار والے بلکل بھی نہیں پسند ان میں عجیب سی لسی سی ڈالی ہوتی ہے مجھے زیادہ دہی والی پسند ہے تو میں نے بس سادہ سے سیمپل سے جو جڈ پر تیار ہونے والے ہوتے ہیں وہ میں نے بنا لی گیا زیادہ میں نے کوئی سپائسی زیادہ نہیں کیا بس جو ریڈ میرچے ہیں میں تھوڑی اسی ڈالتی ہوں زیادہ نہیں ڈالتی اگر کم لگے تو افطاری کے ٹائم چیک کر کے بندہ باد میں ڈال لیتا ہے تو نمک بھی میں بلکل لائٹ سا رکھا اتنے مزے کہ یہ والے بنے ہیں کیونکہ گر کا دہی ہوتا ہے بزار کے دہی سے بھی اچھے نہیں بنتے اور ادھر سے میں نے علو کاٹ کے رکھ لیں گے جو کہ میں نے فرائز بنانے ہیں وہ اس لیے بناتی ہوں فرائز روز میں کہ حضیفہ بہت شوک سے کھا لیتا ہے اور یہ ہماری جڑ پر افطاری تیار ہوگی دو تو لوگ ہیں ہم تو اتنے زیادہ کھا بھی نہیں ہوتا یہ بھی چیزیں بچ جاتی ہیں اور پھر نماز پڑھ کے پھر بھوک لگتی ہے تب یہ کھا ہوتا ہے اب ہم جانے لگیں اپنی ڈیوٹی پر حضیفہ اپنی ڈیوٹی پر جائے گا حضیفہ یہ کپڑے پین کے جائے گا اور اسمان یہ کپڑے پین کے جائیں گے اور میں یہ کپڑے پین کے جاؤں گی ہسپیٹر اپنی ڈیوٹی پر جانے لگے حضیفہ کو آج لے کے جائنا ہے ہسپیٹر تو اپنے لئے میں نے یہیوالی ڈیوٹی پریس کی ہے یہ میں نے پیچھے لیے تھی پیچھے سال اس سال تو ابھی تک پیچھے نہیں ہو پا رہے کپڑے پتہ نہیں ملگتا ہے یہ میں نے پہنے ہی نہیں ہے اس کے ساتھ میں سکن کلر کا راؤزر پینوں گی اور کوئی بھی پلینڈ بٹا لے لوں گی اسمان میرے لئے پانی لے ہیں اسمان کو کام نہیں کہا اسمان خود پانی پینے گئے تھے میں نے کہا مجھے بھی ڈال کے دے دے گلاس پر پانی ہزائفہ چلے اٹھو چلتے ہیں ہم ریڈی ہو گئے ہم جانے لگے ہیں ہسپیٹر آج نا میرا دل نہیں کر رہا تھا جانے کو ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا جانے کو اسمان کب سے کہہ رہے ہیں اٹھو اٹھو چلتے ہیں چلتے ہیں لیکن میرا نظرہ بھی مائنڈ نہیں ہو رہا تھا کپڑے میں نے پریس کر لیا تھے میں نے پریس کر کے لے يlioعا تھا و بعد مک ہزائفہ کو گئے ہو گئے جا astronomers میں Academic لگتا ہوں کہ ہزائفہ ہزے لے جٹے نہیں میں نے افتار کے ٹائم جو بنائی تھی اب لسی پیتیوں میں اور چلتے ہیں اسمان دوسرے روم میں گئے ان کا ممبائل چارجنگ پر لگا ہوئے وہ لینے گئے ہیں آج بھی اتنی زیادہ گرمی ہے نا ہم نے کولر میں پانی ڈال کے نا کولر چلایا تھا جب کولر میں پانی ڈال کے نا چلاتے ہیں تو سردی لگنے لگ جاتی ہے جب بند کرتے ہیں تو گرمی لگنے لگ جاتی ہے سمجھ ہی نہیں آتی کیا کرے ہم ہو گئے ریڈی بس میں بھی ریڈی ہوگی بس چلتے ہیں چلے آج جب ہم ہاؤسپیٹل گئے نا تو جو حضیفہ کی ڈاکٹر نا ٹریٹمنٹ کرتی ہیں وہ آئی نہیں ہوئی تھی ایک اور تھی تو ہم نے ان سے پوچھا وہ کہہ تھی بس تھوڑی دیت تک آنے والی ہم تھوڑا سا لیٹ بھی گئے ہیں ساڑھے آٹھ بھی تقریبا ہمیں ہو گئے تھے لیکن حضیفہ کی ڈاکٹر ابھی تک نہیں آئی تھے آئی تھنگ نا وہ سب ڈاکٹر مل کے نا کہیں افتاری کرنے ہو گئے ہوئے تھے تو پھر ہم نے کہا دینا ان کے بغیر جو کام ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں حضیفہ کو سٹانڈنگ مشین پر کھڑا کر دیا اور جو لائٹ بغیرہ کے نیچے حضیفہ کو تھوڑی دیر نا لٹانا ہوتا ہے وہ لٹالی گیا تاکہ حضیفہ کی ڈاکٹر جب آج نا تو ایکسرائز وغیرہ اور باقی کلیزر وغیرہ ٹریٹمنٹ نا تو وہ کر لیں گی کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا واپسی پر نا اتنی اچھی ہوا تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل رہی تھی دلی نہیں کر رہا تھا گر جائے میں نے اس بان سے کہا کہ واپسنا ہم نے گرنی جانا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا دس بج گئے تو جب ہم ہم آسپٹل سے نکلے ہیں تو پھر نا راستے میں میں نے اس بان سے کہا چلے نا ہم نا عید کی شاپنگ کرنی تو نہیں ہے لیکن نا دیکھ لیتے ہیں کہ کسی حصاب سے کپڑے وغیرہ اگر کوئی پسند لگا مناسب ہ ہوا تو میں لے لوں گی اور یہ سفائر پر میں نے کہا جا کے نا میں نے دیکھنا ہے بہت اچھے اچھی کلیکشن آئی ہوئی ہے میں آن لائن سرچ کر لیتی ہوں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو میں مجھے تو سب ہی سوٹ اتنے پسند آ رہے تھے یہ سب سے زیادہ پسند آ رہا تھا لیکن اس کے ساتھ نا ڈوبٹا جو تھا نا وہ شفون کا تھا میں لونڈ ڈوبٹے کے آج کل لے رہی ہوں تو حضیفہ کے ساتھ کہہ رہی کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ والے سوٹ یہ والے سارے مجھے پسند آ رہے تھے لیکن خدایا اتنی زیادہ پرائز کر دی ہے حالانکہ سوٹ نورمل ہی ہوتے جو عام مطلب دیروں میں ہوتے ہیں عید کی وجہ سے نا انہوں نے دس دس بیس بیس ہزار کا عید کا سوٹ کر دیا وہ بھی ابھی جس میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو نا مطلب نورمل رینج کے سوٹ ہے ہیوی امبروئیڈی یہ وہ نہیں ہے جس پیچیز وغیرہ ہے تھوڑے بہت ان کے ساتھ اور یہ بیس بیس ہزار کا سوٹ دے رہے ہیں جس کے صرف گلے پر امبروئیڈی ہے وہ چھے ساتھ آٹھ سے تو کم دے ہی نہیں نا رہے تو اس دفعہ عید پر اتنی کوئی انہوں نے کپڑے مہنگے کر دی ہیں پتہ نہیں کس وئے سے کر دی ہیں مجھے یہ والے افسند آ رہے تھے جو جیکارڈ کے ہیں نا لیکن ان کی بھی پرائز اتنی زیادہ تھی نا میں نے کہا نا بابا یہ نہیں لینے میں نے اور سٹیچ کی پرائز تو نا آئی پوچھے نا اس دفعہ نا انہوں نے عید کی وجہ سے نا زیادہ ہی کچھ کر دی ہے اور اگر ہم آلائن چیک کریں نا تو اتنے اتنے اچھے سوٹ ہوتے ہیں تو مطلب دل کرتا ہے یہ والا نا انسان لے لے پھر سوچتی ہوں عید پر پہننے ہے بھی لون کا سوٹ تو لون کا سوٹ زیادہ دیر تو چلے گا نہیں ایک سیزن پہننا ہے دوسرے سیزن اس نے پھٹ جانا ہے تو بیس بیس تیس تیس چالیس ہزار کا سوٹ لے کے کیا کرنا ہے تو پھر میں مجھے یہ والا بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ ٹو پیس تھا اور ٹو پیس بھی اتنا کوئی مہنگا دے رہے تھے نا تقریبا یہ دے رہے تھ چار ہزار کا ٹو پیس دے رہے تھے جسٹ گلے پر امبرائیڈری تھی اور یہ بھی اچھا تھا اور یہ بھی آپ اس کی پرائز دیکھ سکتے ہیں کچھ پانچ ہزار چھ ہزار کا مہنگا پانچ ہزار سے کم تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عید پر نا آپ کچھ لیں گے اور اگر کوئی اچھی قرائیٹی کا فینسی سوٹ لینا وہ دیس سے بیس ہزار تک آنا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ رمضان سے پہلے ہی نا آپ کی تک اپنا کے رکھ لیا کریں کیونکہ تب پھر بھی تھوڑا سا پرائز کم ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھ دو کہ گھر آگے اور گھر آگے پھر ازیفہ اتنا زیادہ تھا گیا تھا تقریبا ساڑے گیار ہو گئے تھے اور گر آتے اس نے چینج بھی نہیں کیا سو گیا پھر ہم نے آکے ٹی وی تو لازمی دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ آج کل ملکی حلاج جو ہے نا وہ بہت ہی کچھ اس طرح سے اورے صبح کچھ اور ہوتا ہے شام کو پتہ نہیں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے تو ہر وقت نا باخبر رہنا چاہیے رات کو نا بلوگ کا اینڈ کرنا بس چائے پیتے ہیں ہزیفہ کو سلاتی ہو پھر مجھے بھول جاتا ہے بس یہ ہوتا ہے میں کیا کھر ہوں آج کا ویلوگ بس یہی تھا کیونکہ کبھی کبھی چھوٹا ویلوگ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ روزہ ہوتا تو زیادہ کام نہیں دل کرتا کرنے کو تو آج کا ویلوگ یہی تھا ملتے ہیں پھر کل کے ویلوگ میں اللہ حافظ